سیم بھل بھی کہتے ہیں سیم بھل بھی کہتے ہیں موسلی سیم بھل بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کا نام جو ہے سلک کارٹن ٹری ہے لاتینی میں بوم بکس مالا باریکم مزاج اس کا گرم تر ہے اور یہ ایک درخت ہے اس کے پتے اور تنیں اس میں سخت کانٹے ہوتے ہیں اس کے پھول جو آگ کے ڈوڈو کی طرح ہوتے ہیں مقدار اس کی چھ گرام سے دس گرام تک استعمال کر سکتے ہیں یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے بدن کو موٹا کرنے کے لیے مردوں کی مردانہ طاقت میں بہت استعمال ہوتا ہے عورتوں کے سلان میں مردوں کے جریان میں اطلام میں صورت انزال میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی جڑ جو ہے مولی کی طرح نرم گاجر کی طرح بھی نرم ہوتی ہے اس کی جڑ جو ہے جڑ جو ہے اس کا صفو بنا کر اور دو اسے شہد ڈال کر مجون تیار کریں تو یہ مجون جو ہے روزانہ جو ہے پانچ گرام تک استعمال کریں تو یہ انسانی صحت کے لیے یعنی مردانہ طاقت آسابی طاقت میں بہت ہی مفید ہے اس کا خویہ بھی بنایا جاتا ہے یعنی آپ اس کے خوشک پھول جو ہیں اس کو آپ خوشک کر لیجئے اس کے برابر میں خشکاج ڈال لیجئے اور دودھ میں ڈال کر خویہ بنائیے اور پھر چینی کی چاشنی تیار کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں روزانہ چار گرام صبح چار گرام دوپہر اور چار گرام شام کو ایسے لوگوں کا جن کا خون جاری ہو رہا ہو جریان خون جو ہے جسم سے کہیں بھی خون جاری ہو رہا ہو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے دو علاج بتاتا ہوں مجرب علاج جو ہے موسلی سیمبل سے سیمبل سے سل کارٹن سے بوم بکس مالہ باری کم سے پھر اس کی موچرس گوند بھی اس سے بھی علاج بتاتا ہوں تو مردوں کے لیے جو ہے موسلی سیمبل لے لیجیے اس کے برابر چینی لے لیجیے اور پندرہ گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ مردانہ طاقت میں اضافہ کے لیے سپرم میں اضافہ کے لیے مادہ طلیت کو بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے عورتوں کے سیلان اور مردوں کے جریان اور اطلام میں موسلی سیمبل اس کے برابر میں مصری ملا لیجیے اور یہ بارہ گرام تک نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجیے جریان اطلام صورت انزال اور عورتوں کے سیلان میں یعنی لکوریا میں اس کا استعمال بہت مفید ہے پھر ہے جی موسلی سیمبل کی جسے موچرس کہتے ہیں اس کی گوند گوند کا مزاج جو ہے وہ سرطر ہے اور مقدار جو ہے وہ تقریبا جو ہے آپ ایک سے چار گرام تک استعمال کر سکتے ہیں یہ جریان اطلام اصال مردانہ کمزوری میں صورت انزال میں عورتوں کے کسرت ایام میں بہت مفید ہے اسحال میں دو گرام موچرس برابر چینی ملا لیجیے استعمال کیجئے اسحال اور سنگ رہنی اور پیچس میں بہت مفید ہے مردانہ کمزوری میں موچرس اور برابر چینی ملا لیجیے دو گرام استعمال کیجئے تو یہ بھی مردانہ کمزوری ختم ہوگی طاقت بنے گی جریان اور اطلام میں بھی دو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں پیچس میں دو گرام شربت انجوار کے ساتھ استعمال کیجئے بیچ میں چینی یا مصری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کسرت ایام میں بھی دو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی موچرس اس کی جو ہے جو گوند ہے صورت انزال عورتوں کے سیلان میں بھی دو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اور جریان اطلام میں آپ اس کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے اس کے انگینت فوائد ہیں خاص طور پر مردوں کے اور عورتوں کے امراض مقصصہ کے لیے یہ بہترین دوا ہے میں تو اس کو کوزے میں بند کرتے ہوئے یہ کہوں گا کرتے ہیں ناز طب پہ جو حکمہ فاخرہ طب جدید فیض و تجارت میں فاخرہ تشریح مفردات کا ہے نام معاصرہ آجز ہے جس سے مہر طب یورپ کی باصرہ میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر آ چکے ہیں لیکچرز میرے سنتے رہیے اور گھر بیٹھے علاج کیجئے